بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے لے کر آئیں تو آپ لوگوں کو یاد رہا تھا اپنی نمازوں میں دیکھیں جن بیماریوں کی ہم نے ابھی تک بات کی ہے اکثر اندرونی بیماریوں کا ذکر کی ہے جن پہ مسلسل محنت کرنے کی ضرورت ہے سٹرگل ہے یہ کچھ بہرونی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جن میں زیادہ سٹرگل کرنے کی ہمیشہ ضرورت نہیں پڑتی بس ایک دفعہ جو پہلی دفعہ ہوتی ہے اس میں خود کو منانا پڑتا ہے اور آپ اس بیماری سے چھٹکارہ پا سکتی ہیں مگر وہ پہلا سٹیپ ہی سب سے مشکل بھی ہوتا ہے آج جس بیماری کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں اسی سے آگے بہت سارا فساد پیدا ہوتا ہے اور اس کی جڑ کیا ہے وہ کیوں بیماری آتی ہے اس لئے کہ انسان کے اندر خود پسندی ہے وہ تعریف چاہتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں جچنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں کیسی ہوں اور یہ بیماری عورتوں کے ساتھ خاص ہے اور اس بیماری کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ کوئی عورت اس بات کو ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے تو صحت کیسے ہوگی اس پہ قابو پانا آسان ہے صرف ارادے کی ضرورت ہے اور یہ بیماری ہے بے پردگی کی بیماری جس نے ہماری مسلمان عورتوں کو آج اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے غیر مسلموں سے گلا اس لئے نہیں کہ وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں مگر جو عورت خود کو کہتی ہے میرا اللہ پر ایمان ہے قرآن کی آیات سنتی ہے پڑتی ہے پھر بھی لوپ ہولز نکالتی ہے پھر بھی انتظار کرتی ہے پھر بھی اس نے اللہ کے ساتھ تھانی بھی ہے کہ میں بھی مان کے نہیں دوں گی اللہ اکبر حالانکہ جب مومن کے سامنے اللہ کا کوئی حکم آجاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے سمعنا و اطعانا میں نے سن لیا میں نے مان لیا یہ باتیں عورتوں کو بہت گھران گزرتی ہیں اس لئے کہ آج ان کو کوئی گناہ سمجھنے کو تیاری نہیں اتنا یہ گناہ قومن ہو چکا ہے میرے خیال ہم غیر مسلموں کو دیکھ دیکھ کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں لگتی کہ یہ کوئی بری بات ہے ہی نہیں حالانکہ جب عورت بے پرد ہوتی ہے تو وہ صرف اپنا گناہ نہیں سر پر لیتی بلکہ جتنی نگاہیں اس کی طرف اکتی ہیں ان سب کا گناہ بھی اس پر ہوتا ہے جتنے مردوں کے جذبات میں جوش آتا ہے ان کا بابال بھی اس کے ذمہ ہے جتنے آدمی اس عورت کو دیکھ کے اپنی بیویوں سے بدزن ہوتی ہیں اور ان میں عیب نکالتی ہیں ان گھروں کی بیچینیوں کا گناہ بھی اس کے ذمہ ہے جتنے نوجوان اس کو دیکھ کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں ان کی جواب دے بھی یہ ہوگی اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوتا یہ گناہ جتنی دفعہ وہ بے پرد ہو کے مردوں کے سامنے آتی اتنی دفعہ وہ اپنے پر گناہ لے رہی دیکھیں نماز اور روزہ وغیرہ یہ کوئی نہیں کرتا تو یہ پرسنل گناہ ہے ان کا نقصان دوسرے کو نہیں ہے مگر اس کا نقصان معاشرے کو ہے اس سے طلاقیں ہوتی ہیں اس سے بے ہیائیاں پیدا ہوتی ہیں اس سے بدنظریاں ہوتی ہیں اس سے زنا ہوتے ہیں اس سے بے چینیاں بڑھتی ہیں اچھے بھلے نیک آدمی بھی فطروں میں پڑ جاتے ہیں اور عورت کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہی ہے اس کو دیکھ کر جتنی دوسری عورتیں اسی طرح انڈریس اپ ہونا چاہتی ہیں ان کا گناہ بھی اس کے ذن میں ہے کیونکہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں لوگ پھر ہمیں کاپی کرتے ہیں تو جب جب انسان یہ گناہ کرے گا وہ یہ میسیج دے رہا ہے ایک طرح سے لوگوں کو گواہ بنا رہا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گی اور دھڑلے سے کروں گی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اپنے آپ کو ضرور اس رمضان میں چیک کریں کہ ہم گھر سے نکلنے لگتے ہیں تو کیا سوچ کے نکلتے ہیں کیا کبھی یہ سوچ کے نکلتے ہیں کہ میرے اس حال ہلیے کو اللہ تعالی کیسا دیکھے گا کیا اللہ کو اچھا لگے گا یا ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ میں یہ پہن لوں گی تو امام لگوں گی میں یہ یہ رنگ پہن لوں گی تو میرا رنگ اس میں ساملہ لگے گا یہ مجھے سوٹ نہیں کرتا اس میں تو میں بیمار سی لگوں گی ہمیشہ یہ سوچتے ہیں میں اچھی لگ رہی ہوں یا نہیں مگر کیا کبھی یہ سوچا کس کو کس کو اچھی لگ رہے ہوں یا نہیں لوگوں کو یا اللہ کو ہر وہ غیرہ غیرہ شخص جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو جاننے والا ہے یا انجان ہے جو محرم ہے یا غیر محرم ہے ان سب کے لئے میں یہ سجابت کر رہی ہوں اور پھر ہم کہتے کیا ہیں مجھے کس نے دیکھنا ہے جب ہم شیشے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تیار ہونے کے لئے تو کتنی دفعہ کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے کبھی کیسے مڑ کے کبھی آگے کبھی پیچھے سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں جیسے کہ ہر ایک نے آج مجھے ہی دیکھنا ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں مجھے کس نے دیکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسٹ عورتوں کی جو تعریف فرمائی اس میں فرمایا کہ ان میں جو صفات فرمائی ان میں ایک صفت کیا ہے اللہ سے درنے والی ہوتی ہے اور جو بترین عورتوں کی صفت فرمائی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں فرمایا وہ بے پردگی اختیار کرتی ہیں اور خود پسند ہوتی ہیں اور یہی عورتیں منافق ہیں یہ عورتیں کیا ہیں منافق ہیں جو بے پردگی اختیار کرتی ہیں ان کے اندر خود پسندی ہے میں نے آپ کو بتایا نا خود پسندی آتی ہے تو پھر بے پرد ہوتا ہے انسان تو انسان پھر جتنا بھی اپنے آپ کو نیک سمجھ لے میں بہت سوشل ورک کرتی ہوں میں تو بڑی کائنڈ ہوں دیکھو میں کتنی نیکیاں کر رہی ہوں لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ منافق ہے تو پھر کیا رہ جاتا ہے اور کیوں اتنی بڑی بات کہی گئی اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گناہ اتنے سارے فتنوں کا سبب بنتا ہے یاد رکھیں حیاء اور ایمان ایک ساتھ ہوتے ہیں جب حیاء اٹھ جاتی ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے آج کی اس دنیا میں جتنا زیادہ کوئی بے حیاء ہوتا ہے اتنا اس کو اپ ڈیٹ سمجھا جاتا ہے موڈ سکوڈ سمجھا جاتا ہے جتنا کوئی باتوں میں لباس میں چال ڈھال میں بے حیائی اختیار کریں آج پیمانے ہی بدل گئے ہیں جس چیز کو اچھا سمجھا جانا چاہیے تھا وہ آج بری بن گئی ہے اور جس کو برا سمجھا جانا چاہیے وہ اچھی بن گئی ہے یہ شیطان کا حربہ ہے نا اسی طرح اس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا کہ ان کو اور بی بی حووہ کو بے لباس کروا دیا تھا اور اس وقت آدم اور حوہ دیکھیں درختوں کے پتوں سے خود کو ڈھاپنے لگے کیونکہ حیاء تھی ورنہ وہاں ان کو کون دیکھ رہا تھا کوئی تو انسان تھائی نہیں ننگے پھرتے رہتے ہم تو کہتے ہیں نا کون ہمیں دیکھ رہا ہے بات دیکھنے کی نہیں ہے بات اندر کی حیاء کی ہے حیاء اللہ نے انسان کی فطرت میں ڈالی ہوئی ہے وگر انسان کو شیطان ایسا پاگل کر دیتا ہے اتنی مت مار دیتا ہے کہ بے حیائی اس کو خوبصورت لگنے لگتی ہے آج دیکھیں جو سب سے زیادہ چھپان دینے کی چیز ہے وہ عورت ہے مرد نہیں ہے پھر بھی آدمی کبھی آپ کو کیپریز پہنے میں نظر نہیں آئیں گے آدمی کبھی آپ کو ڈیپ نیک پہنے میں نظر نہیں آئیں گے آدمی آپ کو سلیو لیس شرٹس پہن کے اور پردے کے حکامات اس کے لیے دیکھتے نہیں کہ اس کے پیچھے چال کس کی ہے ہم ذرا اپنے فنکشنز دیکھیں اپنی شادیاں دیکھیں جو ہجاب لیتا ہے وہ ہجاب پھینک دیتا ہے اٹھا کے جو اب آیا لیتا ہے اس سے بھی فارغ ہو جاتا ہے کہ شادی ہے نا اپنی خوشیوں میں دیکھیں کہ ہم کیسے اللہ کو ناراض کرتے ہیں اپنے اور فنکشنز میں دیکھیں کوئی شاید باہر کا آئیت وہ پہچانے بھی نہیں کہ یہ مسلمانوں کی گید رہیں گے شاید کوئی صحابہ میں سے آجائے رسولوں کو تو چھوڑے وہ جان بھی نہیں سکے گا کہ یہ مسلمان لوگ ہیں اور کتنا بھی ہم پڑھ لیں کتنا بھی ہم سن لیں یہ کسی کے کہنے سے انسان صحیح نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود ارادہ نہ کریں جب تک اس کے اندر خود تقویٰ نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا جہنمی لوگ کے دو گروہ ہیں جن میں سے ایک گروہ کن عورتوں کا بتایا ہے ایسی عورتیں جو کپڑے پہن کے ننگی ہوں یعنی کپڑے بھی پہنے میں ہیں لیکن اتنے ٹائٹ ہیں یا سی تھو ہیں مائل ہونے والی اور مائل کرنے والی خود بھی اٹریکٹ ہوتی ہیں اور دوسروں کو اٹریکٹ کرتی ہیں وہ تو ایسی عورتیں فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گے جبکہ اس کی خوشبو تو بہت دور سے آتی تو پھر سمجھ جائیں کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بس اسی طرح گھومیں گے ایسے ہی رہیں گے اور ایسے ہی ہم ٹھیک ہیں تو جنت میں پھر داخلہ تو ممکن نہیں ہے اس حدیث کی روح سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم قرآن میں اتنے واضح آ چکے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں ایسے ہی ہیں وہ یا وہ کسی ایلین مخلوق کے لئے آئے ہیں ہمارے لئے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر آپ دیکھئے سورہ نور اٹھا کے دیکھیں سورہ عذاب اٹھا کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا عورتوں کو چاہیے وہ اپنی وڑنی اپنے گریبانوں پر ڈالیں اب اتنی بڑی لسٹ دے دی خامنوں باپوں سسروں بیٹوں خامنوں کے بیٹوں بھائیوں بھتیجوں بھانجوں میل ملاب کی عورتوں اور جن میں شہوت نہیں ہوتی ان مردوں اور عورتوں جو چھپے ہوئے عورتوں کی اثرار نہیں جانتے ان بچوں کے علاوہ کسی بھی اپنی زینت ظاہر نہ کریں تو یہ ایسے ہی وضول دے دی گئی اتنی لمبی لسٹ اپنے پاؤں اتنی زور سے زمین کے اوپر نہ ماریں جس سے ان کی چھپیوی زینت معلوم ہو جائے اے مومنوں تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤں اس سے کیا پتا چلتا ہے اوڑنیوں کو گربانوں پر ڈالیں کہ اپنے سار گردن سنی کو ڈھاپ کے رکھیں کیونکہ اس میں زینت ہوتی ہے زیورات ہوتی ہیں اور پھر چھپیوی زینت بھی ظاہر نہ ہو چھپیوی زینت کے پازے پہنی ہوئی ہے تو زور سے پیر نہ مارو اور کہاں ہم اپنی زینت خود ظاہر کرتے ہیں یہاں پہ تو کہا گیا چھپیوی زینت بھی ظاہر نہ ہو جائے اور ہم میک اپ کر کے زیورات پہن کے فتنہ نہیں چھوڑا فرمایا عورت چھپانے کی چیز ہے جب یہ آیاں ہوتی ہے تو شیطان اس کو جھانک کے دیکھتا ہے یعنی وہ مردوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ دیکھو اب اس کو اسی لیے مرد کہتے ہیں پھر بہا بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آگے اسی لیے مرد طاقتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں فرمایا جاہلیت والی سجدج کر کے مت نکلو اپنی زینت کی نمائش نہ کرتی پھر ہو کیا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے یا ہمیں زیادہ پتا ہے پہلے تو ہم یہ سوچ لیں خود فیصلہ کر لیں کس کو زیادہ پتا ہے اللہ تعالیٰ نے تبرج سے منع کیا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی چاہے مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے اور تبرج کیا چیز ہے تبرج فرمایا تبرج نہیں کرنا یعنی تبرج میں آپ کی باڈی کی شیپ کا ظاہر ہونا جیولری کا ڈسپلی ہونا جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں ان کی نمائش جو ہم ڈیزائنر سے خرید کے لاتے ہیں فلان بوٹیک سے لائے فلان سے لائے پھر ہم کہتے ہیں یہ تو کپڑے ہی پہنے ہیں ہم نے کوئی نمائش نہیں کر رہے ہیں ناز ادائیں خوشبوات میک اپ یہ سب تبرج ہے ہم کہتے ہیں ہم تو اب اتنی بڑی عمر کی ہو گئے ہیں اب تو ہمیں پردے کی ضرورت ہی نہیں حالانکہ بلوغت سے لے کر جب تک عورت اتنی ایجڈ نہ ہو جائے کہ زیب و زینت کی خواہش ہی ختم ہو جائے تب تک اس کے لئے پردہ ہے تب بھی فرمایا کہ اس وقت بھی اگر تم نہ اپنے کپڑے رکھو تو تب بھی تب بھی بہتر ہے تمہارے لئے یعنی اس وقت بھی اگر پردہ کرتی ہو تو زیب و زینت کی خواہش ختم ہو جانے کا مطلب کیا ہے اب نہ میک اپ کا کوئی خواہش رہی نہ بال ڈائے کرنے کی اب خواہش رہی سب جیسے بہت بڑی ہو جاتی ہیں سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتی ہیں وہ ایج جب تک نہ آئے اس وقت تک عورت کے اوپر پردہ ہے ہم زوجتے ہیں نہیں نہیں اب کون مجھے دیکھے گا نہیں اگر کسی نے نہیں دیکھنا تو پھر ہم میچنگ جنوری کیوں پہنتے ہیں ہم کیوں میک اپ کرتے ہیں بال ڈائے کیوں کرتے ہیں یاد رکھیں بیس سال کی عورت کو دیکھنے کے لئے کوئی پچیس سال کا لڑکا ہے پہنتی سال کی عورت کو دیکھنے کے لئے کوئی چالیس سال کا مرد ہے ساٹھ سال کی عورت کو دیکھنے کے لئے بھی کوئی پیسٹھ سال کا آدمی بیٹھا ہوتا ہے لیکن ہم نے جب نہ کرنا ہو تمہارے پاس سو بہانیں یہ اتنی درادینی والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرنایا جنت میں عورتیں بہت کم داخل ہوں گی بہت کم داخل ہوں گی جس طرح قبوں میں سرخ چونچ والے قبے بہت کم ہوتے ہیں اور سرخ پاؤں والے قبے بہت کم ہوتے ہیں اس طرح ہی یعنی زیادہ تر قبے تو سیاہ ہوتے ہیں ان میں بہت کم ہوتے ہیں جو ایسے ہوں اسی طرح عورتوں میں بہت کم ہوں گی جو جنت میں جائیں گے وجوہات یہی ہیں کتنی مزر ہیں اس بات پر کہ ہم نے ڈھیٹائی سے وہی کرنا ہے جو ہمارا دل چاہتا ہے اللہ اکبر آج عورتوں کی نافرمانیاں دیکھیں کہ ہم عورتیں درتی بھی نہیں اب کیا کریں کچھ اترازات ہمارے یا کچھ ہمارے خطشات ہوتے ہیں ان کا جواب یہاں پہ میں دینا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو خیر یہ جواب تو تبدو نا کہ جب ہم یہ سوچ لیں یہ فیصلہ پہلے تو کر لیں کہ یہ ہماری پراریٹی کیا ہے جنت ہے یہاں پہ جنت بنائی بھی کہ میں نے اسی طرح کھومتے رہنا یا لے تو ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں اگر یہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے اپنی جنت کسی قیمت پہ نہیں کھونی تب تو آگے علاج بتانے کا کوئی فائدہ ہے اور اگر ابھی تک تزبزب میں ہے سمجھ نہیں آرہی ازار دماغ میں چیزیں آرہی ہیں پھر اس کا کیا ہوگا پھر یہ کیا ہوگا تو پھر علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو بیمار اپنے آپ کو بیماری نہ سمجھے اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے جو یہ سمجھے کہ ہم بے پردوں کے بھی بہت نیک ہیں اور بہت اچھی ہیں ان کا کیا علاج کریں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خود فیصلہ کریں اور اپنے من کو منائیں کسی اور کو نہیں اپنے آپ کو منائیں کیونکہ جب تک اپنا ہی دل نہ مانیں تو کسی اور کا تو کیا پھر تو سزار بہانے ہیں دوسرے ہم جو سب سے ایک بڑا اسکیوز دیتے ہیں وہ یہ میرے شوہر نہیں مانتے بعض خواتین کے تو یہ صرف بہانے ہوتے ہیں اس لئے کہ شوہر کی وہ کونسی اتنی فرما بردار ہوتی ہیں کہ وہ کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئیں اٹھ جاؤ تو اٹھ گئیں وہ کہے سورج مغرب سے نکلتا تو وہ مغرب سے کہنے لگیں ایسی کوئی عورت نہیں ہوتی اور جہاں پردے کا سوال آ جائے وہاں پہ ہم اتنی فرما بردار بن جاتی ہیں تو ان کے بہانے ہوتے ہیں لیکن بعض ہوتی ہیں کہ واقعی ان کے شوہر بڑی سخت مخالفت کرتے ہیں اس میں پھر یہ سوچ لیں کہ مجھے راضی کس کو کرنا ہے اللہ کو یا اس آدمی کو وہ دن جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا اس دن کے لئے فرمائے وہ تو وہ دنوں کا انسان بھاگے گا اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے اپنے ماں باپ سے سب سے بھاگے گا یاد رکھیں جس شوہر کی خاطر آج کوئی بھی عورت اللہ کی نافرمانی کرتی ہے یقین جانے یہی شوہر قیامت کے دن سب سے پہلے آنکھیں پھیر لے گا سب سے پہلے یہ نظر بھی نہیں آئے گا ایسا شوہر اور یہ بھی سمجھ جائیں کہ جس کی خاطر ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو اللہ بھی اس کو ہم سے کبھی راضی نہیں ہونے دے گا حدیث میں آتا ہے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لئے اللہ اس مخلوق کو اس سے ناراض کر دیتا ہے اور جو اللہ کو راضی کرتا ہے چاہے مخلوق ناراض ہوتی رہے اللہ مخلوق کو راضی کر دے گا اس سے آزما کے تو دیکھیں اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا شوہروں کی خاطر بے پرت پرتے ہیں ان کے شوہر ان کو پھر بھی نہیں پوچھتے وہ ان کے بھی نہیں بن کے رہتے ہیں تم اللہ کی نافرمانی کروگی تو کیا شوہر کے دل میں تمہارے لئے محبت پیدا ہو جائے گی محبت کس نے ڈال لیاں بتائیں دل کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کی دو کریم انگلیوں کے ہاتھ میں ہے انسان کے دل اللہ چاہے تو دلوں کو پھیر دے اللہ چاہے تو دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے تو یہ ایسی نہیں ہوا کرتی ہیں چیزیں ہیتنی ہم نے سمپل سمجھی کہ میں بنوں سمجھوں گی اور اس کی خاطر میں بھی بے پرت گھوموں گی ایسی مجلسوں میں تو پھر یہ خوش ہو جائے گا اور یہ میرا بن جائے گا نہیں اور یہ بات شوہروں کو سمجھائیں عورتیں کہ یہ پردہ میں آپ سے تو نہیں کر رہے یہ تو باہر کے مردوں سے کر رہے ہیں شوہر کے اندر اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ میری بی 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 جو ہے باہر کے آدمیوں کے لئے شوپیس نہ بنیں آپ شوہر کے لئے ہزار بناو سنگھار کریں گھر میں خوب بنیں سمریں اور دوسرا ہمارا ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے میری دوستوں کا کیا ہوگا تو دوست مجھے یہ سمجھیں گے پینڈو سمجھیں گے اور میرے تو سرکل میں مجھے سب چھوڑ دیں گے اور میرا مزاک اڑائیں گے اور مجھے ایسے کہیں گے تو ایسے دوستوں کا کیا فائدہ جو ہماری آخرت برباد کرنے پہ تل جائیں اللہ کے حکمت پہ تو ایسی ہزار دوستیاں بھی قربان ہونی چاہیے ان کی خاطر میں یہ کروں یہ تو میرے سچے خیر خواہ ہوتے تو مجھے آخرت کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرتے نہ کہ یہ تو مجھے برباد کرنے کے لئے تو کب تک لوگوں کی خاطر جائیں گے پھر ہمیں یہ بھی ذہن میں آتی ہیں باتیں اب پھر میں بناو سنگھار کب کروں گی پھر میرے کپڑوں کا کیا بنے گا آپ ضرور پہنیں بھی اوڑیں بھی اچھے سے اچھا پہنیں اس سے کسی نے نہیں منع کیا بلکہ یہ تو عورت کا حق ہے صرف منع کس بات سے کیا ہے نہ محرموں میں ڈسپلی نہ کریں لیکن ہمیں سب سے زیادہ اچھا ہی یہ لگتا ہے جب تاہیے نہ محرم نہ دیکھیں ورنہ آپ عورتوں کی الگ مجلسیں کریں جس میں آپ خوب بنے سمریں ان عورتوں کے سامنے اس سے کسی نے نہیں روکا ہزبنٹ کے لئے خوب بنے سمریں محرم رشدداروں کے سامنے بنے سمریں لیکن کیا بات ہے کہ شیطان اسی چیز کو بیوٹی فائی کرتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا اللہ تعالیٰ نے تو صرف نامحرم آدمی اس کے سامنے اس طرح آنے سے منع کیا لیکن ہم نے بھی اسی کو دکھا کے مزا لینا اللہ نے جنت کا ایک پل صرف حرام کیا تھا اور آدم نے وہی کھا لیا اللہ نے سب کے آگے جانا آپ کا جائز کیا سوائے نامحرم کے لیکن پھر بھی ہمیں وہی چیز اچھی لگتی ہے تو سوال اپنے آپ سے کریں پہنے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے موت کا فرشتہ سر پہ آکے کھڑا ہو جائے اور تب خیال آئے اچھا مجھے تو یہ بھی کرنا تھا تب وہ کہے گا لقد کنت فی غفلت من حاضر تم اس سے غفلت میں ہی پڑی رہی تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا سبھی امپورٹنٹ ہیں شوہر کی مزید امپورٹنٹ ہیں دوستیں بھی امپورٹنٹ ہیں سب کی نظروں میں جچ جانا بھی امپورٹنٹ ہے تعریفیں بھی امپورٹنٹ ہیں بس سب میں ان رہنا کہ سب مجھے یعنی میں آؤٹ کیسٹڈ نہ نظر آؤں میں سب کے اندر ایسے گھل مل جاؤں یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی خاطر ہم اپنی جنت گما دیں اس کی خاطر ہم اللہ کو ناراض کر دیں میں اتنی اپنے آپ کو حکیر سمجھتی ہوں کہ میں خود کو جہنم میں جھونک لوں گی تاکہ یہ لوگ خوش ہو جائیں کیا یہ سودہ بھی اکل مندی کا سودہ ہے اور یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ کیا ہوتا ہے ہجاب کیونکہ ہم نے سب نے اپنی ڈیفینیشن خود بنائی میں کوئی سر پہ ہلکا سا دوبٹا رکھ کے سوچتا ہے کہ میں نے تو ہجاب کر لیا ہجاب اس کاف کو ہجاب نہیں کہہ سکتے ہم یہ تو ہماری عام زبان میں ہم ایک بول دیتے ہیں اصل ہجاب کیا ہے آپ کے جو کپڑے ہیں ان کے اوپر ایک آوٹر کورنگ چاہے وہ چادر لمبی ہے سر سے پیر تک یا ابایا ہے یا برکا ہے سر سے پیر تک جو آپ کو کور کرے آپ کے کپڑوں کے اوپر جو لی جانے والی چیزوں ہوتی اس کو کہتے ہیں ہجاب ہم صرف کاف لے لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہجاب کر لیا حالانکہ ابھی تو ہم نے اپنا ستر دھام پائے صرف کیونکہ ستر کا حصہ ہے سر ابھی تو صرف ستر کور ہوا ہے اور پھر اس کے بعد نیچے چاہے ہم نے میک اپ کیا ہو چاہے ہم نے ٹائٹ کپڑے پہنے ہو چاہے ہم نے جولری پہنے ہو ہم کہتے ہیں ہجاب کرتے ہیں یہ ہجاب نہیں ہے یہ ستر کی کورنگ ہے یہ تو صرف ابھی بیسک چیز پوری کی ہے جو ہر ایک کو کرنا لازم ہے بیسک چیز ہے ہم اتنے غیر مسلموں کیسے متاثر ہیں کہ ان کی طرح ہم بھی بننا چاہتے ہیں جن کو مغدوبی علیہم کہا گیا جن کو دالین کہا گیا جن کے راستے پہ چلنے سے بچنے کی دعا ہم ہر رکت میں مانگتے ہیں کیا ہم اپنا انجام ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جیسی زندگی ہوگی ویسا انجام ہوگا جو اچھے لگتے ہیں جو ہمیں پسند آتے ہیں ویسے ہی ہمارے ان کے ساتھ ہی ہم ہوں گے کہ احمد کے دن اب یہ دیکھ لیں کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں تو اس رمضان کو اگر چینج کا رمضان بنانا ہے تو ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے آباد سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے بڑھ کے کون گمراہ ہو سکتا ہے جس نے اللہ کی رہنمائی کے بغیر اپنی خواہش ہاتھ کی پیر بھی کی یعنی میری خواہش یہ ہے پس اللہ کی رہنمائی آئی بھی اس کی گائیڈنس مجھے نہیں چاہیے اسے بڑھ کے زیادہ گمراہ اور کون ہو سکتا ہے تو کیا میں گمراہوں میں ہوں کب تک میں یہی کرتی رہوں گی کب تک اللہ کی نافرمانی کروں گی آج اگر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو کفن میں ہجاب بھی ہوتا ہے سکاف بھی ہوتا ہے یہ سکاف پہن کے ہی جانا پڑے گا قبر میں یہ نہ ہو کہ وہ دن ہمارا ہجاب لینے کا پہلا دن ہو جو ہماری موت کا دن ہے تو اس رمضان میں کہیں کہ بہت راضی کر لیا لوگوں کو اب رب کو راضی کرنا ہے آپ یہ ایک دفعہ اللہ کی خاطر یہ گناہ چھوڑ کے تو دیکھیں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کمپنسیٹ کرتا ہے کیونکہ اللہ بڑا غیور ہے وہ کسی کا احسان رکھتا نہیں وہ دے دیتا ہے وہ کئی گناہ کر کے دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جنہوں نے کوئی کسی قسم کی بھی کوئی قربانی دی اللہ نے کتنی گناہ بڑھا کہ ان کو اسی دنیا میں عزتیں دی تو اس لیے اس میں مشورہ ضرور کر لیجئے گا کس کے ساتھ ان کے ساتھ جنہوں نے آپ کے ساتھ قبر میں جانا ہے اور جو آپ کی جگہ کھڑے ہو کے وہاں حساب کتاب دیں گے ان سے ضرور مشورہ کیجئے گا باقی کسی سے نہ کریے گا سوچنے کی ضرورت بھی اس میں نہیں ہے کیونکہ سوچ تو سوچنے بیٹھیں گے تو کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکیں گے ہمیں کوئی چیز سنتے ہیں نا جو ہمیں بڑی مشکل لگ رہی ہوتی ہے تو ہم جلدی عمل نہیں شروع کرتے کہتے ہیں پہلے اس سے مشورہ کرلوں پہلے سوچ لوں پہلے اس سے پوچھ لوں کروں کے نہیں کروں اپنی آخرت کے لیے کیا ان لوگوں سے پوچھیں گے ان میں سے ایک بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا تو ان سے مت پوچھیں خود سوچیں اللہ سے مدد مانگے اور قدم اٹھا لیں جیسے ہم کہتے ہیں نا جب کوئی ہم نے کام کرنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بس میں کرنے لگی دیکھی جائے گی جو ہوگا تو کسی کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے حکم دے دیا ہے میں نے کہا دیا ہے سمعنا و عطانا واقعی پتا چلنا چاہئے کہ اس رمضان میں ہمارے اندر کوئی تبدیلی کی ہے جو لوگ سکاف نہیں پہنتے وہ سکاف پہننا شروع کریں اپنا سطر ڈھمتے جو لوگ ابایا نہیں پہنتے ان کو کون سی چیز روپتی ہے کب تک کپڑوں کی نمائش کرتے رہو گے ایک دن تو سفید کفن پہن کے ہی جانا ہے یہاں سے یا اس دن بھی کوئی ڈیزائنر کا جوڑا ہی پہن کے جائیں گے پھر کیوں اپنی آخرت کو خراب کرنے پہ تو لے بے اور تو کیا ہو گیا تمہیں کب تک بنوں گی سمرو گی جب کوئی آدمی کہہ دے نا کہ آپ بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں سمجھ لیں میرا بیڑا غرق ہو چکا ہے اس میں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ بڑی الیگینٹ آپ بڑی ہے آپ بہت سمارٹ سمجھ لیں میرا بیڑا غرق ہو گیا اس کے بعد ہم کھل کھلاتے ہیں اور مسکراتے ہیں اور ہستے ہیں ہستے کا نہیں وہ رونے کا مقام ہوتا ہے پتہ نہیں شاید چند سانسیں ہی باقی رہ گئی ہیں وقت تو ختم ہونے والا ہے اور ہم گناہ پہ ہس رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں تو جتنی زندگی ایسے گزاری ہے اس پہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے یہ ہمارا لاسٹ تین نائٹس کا پروگرام انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے نا گمنام کی ڈائری آپ کو اس میں بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ یہ زندگی کیا ہے یہ زندگی کیا ہے جس میں ہم نے تھانا ہو ہے کہ میں اللہ کو ناراض کر کے رہوں گی اس زندگی کی حقیقت کیا ہے تو یہ کام لیکن گھرے گا وہی جو فتوے نہیں ڈھونڈے گا فتوہ نہیں چاہے گا جس میں تقویٰ ہوگا فتوہ نہیں تقویٰ چاہیے خدا خوفی چاہیے تو تقویٰ ہوگا تو یہ کام آسان ہو جائے گا آج کی دعا ناراضی دیتے ہیں مجھے کسی کی پروانہ رہے میں لوگوں کی شکلیں دیکھ کے فیصلے نہ کروں کہ کس کا مو لٹکا ہے اور کون مجھ سے خوش ہے سب بے ایک طرف میرے اللہ کی رضا ایک طرف میرا اللہ راضی ہے رب راضی تو جگ راضی ایسے ہی نہیں کہتے تھے میرا اللہ راضی تو مجھے سب کچھ مل گیا اور میرا اللہ ناراض تو یہ لوگوں کی رضا کیا ہے میت رکھتی ہے تو فیصلہ کیجئے سوچئے کہاں کھڑے ہیں کدھر جانا ہے ورنہ دن زندگی کے گزرے جا رہے ہیں اور ہم مطمئین ہیں ہوش میں آئیے اللہ کو مو دکھانے کے قابل بنیے ہیں اس دن کی رسوائیوں سے بچنے کا انتظام کیجئے آج کا جو ذکر ہے آپ کو پتا ہے جمعہ المبارک کا ذکر دروش شریف کے ساتھ کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے اور دروش شریف یہ تمام دکھوں کا غموں کا علاج ہے یہ گناہوں کی بھی بخشش کا سبب ہے اگر آپ کو کوئی دعا یاد نہ آئے دروش شریف پڑھنا شروع کر دیں کسی بھی مشکل وقت میں آپ دیکھیں گے دروش شریف آپ کو کافی ہو جائے گا اور کوئی دعا کی ضرورت ہی نہیں ہوگی آج کا دروش ہے اللہم صلی وسلم على نبینا محمد یہ بھی مختصر دروش ہے مسنون دروش ہے اللہم صلی وسلم على نبینا محمد رحمتیں بھیج اور سلامتیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک نشد لا الہ الا انتر نستغفر کا منتو بولیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہم اینی اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى 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 اللہم صلی وسلم على نبينا محمد اللہم صلی وسلم على نبينا محمد اللہم صلی وسلم على نبينا محمد اللہم صل وسلم على نبينا محمد اللہم صل وسلم على نبينا محمد اللہم صل وسلم على نبينا محمد اللہم لکا الحمد أنت نور السماء